ممبئی کرونا کا ہات سپوٹ ہے ممبئی میں ہر گھنٹے لوگ کرونا سے مر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ممبئی کے اسپتال سے جو تصویریں آئی ہیں وہ بہت در آنے والی ہیں ہلا کر رکھ دینے والی ہے ممبئی کے کیم اسپتال سے ایک ایسا ویڈیو سامنے آیا ہے جس کی آپ کلپلا نہیں کر سکتے کیم اسپتال میں کرونا کے پیشنٹ بھرتی کیے جاتے ہیں سب سے پہلے یہ ویڈیو بہت غور سے دیکھئے یہاں ایک وارڈ میں مریضوں کے بیچ ڈیڈ باڈی کو ریپ کر کے رکھا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈیڈ باڈی کرونا پیشنٹ کی ہے اور اس کے باوجود اسے مریضوں کے بیچ لاپرواہی سے چھوڑ دیا گیا حالانکہ اسپتال فیلہ مرد ویقتی کے کرونا پیشنٹ ہونے کے پوشتی نہیں کر رہا ہے لیکن سوال ہے کہ اسپتال میں اس طرح کی لاپرواہی کیوں کی گئی کرونا سے جنگ میں ممبئی لگا تال پچھڑ رہا ہے اس کے باوجود اس طریقے کی غلطی کیسے ہو سکتی ہے جس سے کرونا کی سنکرمن کا خطرہ بڑھنے کی پوری سنبھاونہ ہے یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسپتال سے تصویر آئی ہے جہاں پر اسپتال کے بیڈ پر پلاسٹک میں لپٹا ہوا ایک شف رکھا ہوا ہے اور اس شف کے اگر بگل میں آپ نفر ڈالیں گے تو کئی مریضوں کو بھی آپ اسپتال میں لاج پاتا ہوا دیکھیں گے اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ کرونا پیشنٹ کی باڈی ہے یا نہیں کیونکہ کیم اسپتال یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کرونا پیشنٹ کے باڈی نہیں ہے لیکن ابھی تک جتنی بھی تصویریں آپ نے دیکھی ہوگی کرونا پیشنٹ کی ڈیڈ باڈی اسی طریقے سے پلاسٹک میں ریپ کی جاتی ہے جبکہ باقی مریضوں کے شفوں کو موچری میں بھیج دیا جاتا ہے یا پھر انہیں ان کے پریجن لے جاتے ہیں ابھی تک کیم اسپتال نے اس بات کی کوئی پشتی نہیں کی ہے کہ یہ شف جو آپ اس وقت اس اسپتال کے وارٹ میں دیکھ رہی ہیں یہ کسی کرونا پوزیٹیف پیشنٹ کا شف ہے یا نہیں لیکن جس طریقے سے اس باڈی کو ریپ کیا گیا ہے پلاسٹک میں اسے ہم یہ اندازہ لگا رہی ہیں یہ سمبھب ہے کہ یہ کرونا پوزیٹیف پیشنٹ کا ہی شف ہے اور ایسے میں باقی لوگوں کے ساتھ اس شف کے رہنے پر کیا وائرس کے بڑھنے کی سمبھاب نہ بڑھ جاتی ہے اور ان سب سے اتر مانویہ سمبیدناوں کو دھیان میں رکھتی ہوئے جو پہلے سے اسپتال میں علاج پا رہے ہیں ان کے اوپر کیا اثر پڑھ رہا ہوگا منویگیانک طور پر وہاں پر ایک ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی ہے ایک طرف اپنے کیم اسپتال کی لاپرواہی دیکھیں اب آپ کو ممبئی کے ہی سائن اسپتال کی لاپرواہی کی تصویریں دکھاتے ہیں ان تصویروں کو دھیان سے دیکھئے گا یہ کوئی نارمل وارڈ نہیں ہے بلکہ یہ کوویڈ وارڈ ہے یہاں بیٹ پر ایک نہیں بلکہ دو دو مریضوں کو لٹایا گیا ہے مطلب ایک بیٹ پر دو مریضوں کا علاج ہو رہا ہے آپ سوچیے ممبئی میں کرونا کو لے کر کیسے حالات ہیں ممبئی کرونا کا سب سے بڑا اپی سنٹر ہے اور ہسپٹل میں یہ حالات جہاں پر ایک بیٹ پر دو دو مریضوں کا علاج ہو رہا ہے یہ وہی سائن اسپتال ہے جس کی تصویریں آپ نے دو دن پہلے دیکھی جہاں پر مریضوں کے شووں کو یعنی کوویڈ 19 پیشنٹ کے شووں کو پولیتھن میں ریپ کر کے وارڈ میں ہی رکھا گیا تھا بیٹ پر ہی لٹایا گیا تھا اور آج اسی اسپتال کی ایک اور چونکانے والی تصویر ہے مہاراشرے میں سب سے زیادہ کیسے ممبئی میں درچ کیے گئے ہیں اور آل انڈیا ریپورٹ اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ مریض ممبئی سے ہی سامنے آ رہے ہیں ہات سپوٹ ہے کرونا کا اور وہاں پر اسپتال میں اگر ایک بیٹ پر دو مریضوں کو لٹا کر علاج ہوگا تو اس کا کیا اثر جائے گا سنوات آتا راجیف سنگھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اسپتال پرشاسن کی لاپرواہی کی دو تصویر اس وقت انڈیا ٹی وی کے درشک دیکھ رہے ہیں راجیف آپ یہ جانکاری دے کہ پہلے تو ایک بیٹ پر دو مریضوں کا علاج کیوں ہو رہا ہے سائن اسپتال کی جو تصویر ہم نے دیکھی دیکھیں سائن اسپتال کا جو ویڈیو سامنے آیا ہے میناکشی یہ شکروعار کا ویڈیو ہے تقریباً دو وجہ کے آس پاس کا اب جو ویڈیو سامنے آیا ہے جس سرکشن نے ویڈیو بنایا ہے اس نے خود اس بات کی پوشٹی گئی جب وہ اسپتال کے اندر داخل ہوا انڈیا ٹی وی کے پاس وہ ویڈیو شروعات سے ہے کہ کس طرح سے ہسپٹل میں داخل ہونے سے لکر کیجولٹی وارڈ کے اندر جانے تک کا پورا ویڈیو ہے اور کیجولٹی وارڈ میں جب جاتے ہیں گراؤنٹ فور پر تو ایک بیڈ پر دو دو پیسنٹ جو ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں تصویریں واقعی میں چوکانے والی ہے کیونکہ یہ وہی سائن اسپٹال ہے جس کی تصویر ہم نے پہلے بھی دکھائی تھی کس طرح سے کوویڈ نائنٹین کا ایک پیسنٹ ہسپٹال کی کھڑکی سے کود کر بھاگ رہا تھا اس کے پہلے ہم نے ایک اور تصویر دکھائی تھی کہ کوویڈ نائنٹین کے ایک مریض کی ڈیت ہو گئی تھی اور اس کی باڈی کو پلاسٹک میں ریپ کر کے جو وہاں پر دوسرے مریض بھرتی ہیں وہاں اس وارڈ میں باڈی کو رکھا گیا تھا تو جس طرح سے آپ بتا رہی تھی درشوں کو کی مینوگیانی کا آدار پر کیا لوگوں پر اثر پڑے گا جو وہاں ٹیٹمنٹ کر آ رہے ہیں یہ بہت بڑا سوال ہے اور اب یہ نئی تصویر سامنے یہ تیسری ایسی اس طرح کے ویڈیو سامنے آئے سائن ہسپیٹل کے سائن ہسپیٹل لگاتار بیبادوں میں ہے اچھا راجیم آپ بھی بات بتائیے گا کیا پرشاہسن نے یہ بات کی پشتی کی ہے کہ یہ کوویڈ پیشنٹ تھا جس کی ڈیٹ باڈی کو ریپ کیا گیا یا پھر یہ ایسے ہی کوئی جنرل پیشنٹ ہے دیکھیں یہ کوویڈ وارڈ ہے کوویڈ سینٹر ہے نہیں ہے اس پر ابھی پرشاہسن کھل کر کچھ نہیں بول رہا ہے لیکن اگر اس پورے ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں باریکی سے اس کا عجیان کریں تو جس طرح سے پورا وارڈ بنایا گیا ہے جس طرح سے بلو رنگ کے پردے لگائے گئے ہیں ہر ایک مریض جو آن پر لیٹا ہوا ہے اس کے آس پاس اور جس طرح سے باڈی کو ریپ کیا گیا ہے آم کوئی مریض کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی مریضی کے پشاہت اس طرح سے اس کی باڈی کو ریپ نہیں کیا جاتا ہے لیکن ہم نے اس کے پہلے بھی کئی ایسے پیشنٹ کی ڈیٹ باڈیز کو دیکھا ہے جہاں پر کوویڈ نائنٹین کے جب مریض کی ڈیتھ جاتی تو ان کی باڈی کو بہت ہی بہت ہی طریقے سے ریپ کر کے بلکہ راجیو اور اس لیے سندے کھڑا ہوتا ہے کہ یہ کوویڈ پیشنٹ کی ڈیٹ باڈی اگر یہ کوویڈ نائنٹین کا ہی وارڈ ہے اور تین مریض وہاں پر پہلے سے علاج پارے ہم نے دیکھا تھا کہ کل سائن اسپطال سے بھی کیسے ایک مریض بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا اور اب اگر کیم وارڈ میں اس طریقے سے ایک ڈیٹ باڈی کو بھی رکھا جاتا ہے پھر چاہے وہ کوئی بھی پیشنٹ ہی کیوں نہ ہو لوگوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا لوگ اسپطالوں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے بلکل ہتوچاہیت ہوتے ہیں جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جب اسپطال کے اندر اس طرح کا کاربار چل رہا ہو جب وہاں کے کرمچاریوں کا ایسا رویہ ہو تو کہیں نہ کہیں جو وہاں پر علاج کرانے والے لوگ ہیں جو پیڑیت ہیں جو مریض ہیں وہ ہتوچاہیت ہوتے ہیں کہ کیا یہاں پر علاج کرانا صحیح ہے یا نہیں کیا یہاں پر علاج کرانے سے وہ ٹھیک ہوں گے بھی یا نہیں ویسے بھی ممبئی میں جو مردکوں کا آکڑا ہے روز اتنے زیادہ بڑے پیمانے پر آ رہا ہے کہ لوگ جب ممبئی میں رہنے والے عام لوگوں سے بیماری بات ہوتی ہے تو وہ بھی منوبیگیانک طور پر کہیں نہ کہیں ان باتوں کو سن کر بہت زیادہ پریشان ہوئے اٹھتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین کے اس دور میں لگاتار چاہے پیشنٹ پوزیٹیو کیسز کا سامنے آنے کی بات ہو یا پھر مردکوں کا آکڑا ہو لگاتار یہ بڑھتا جا رہا ہے اور منوبیگیانک طریقے سے ان لوگوں پر تو بہت زیادہ اثر پڑتا ہے جو کہیں نہ کہیں اسپتال میں ایڈمیٹ ہے یا ان کے پریوار جن جو اسپتال میں رہتے ہیں ان کی دیکھ بال کے لیے باہر ان سے جب کبھی بات ہوتی ہے بلکل یہ اسپتال پرشانسن کو بھی سمجھنا ہوگا کہ وہاں پر بیٹ پر کوئی وفتو نہیں ہے کوئی سمان نہیں ہے بلکہ ایک انسانی شریر مرد شریر وہاں پر پلاسٹک میں ریپ کر کے رکھا ہوا ہے زندہ پیشنٹس کے بیچ میں شکریہ راجیف پوری جانکاری کے لیے آپ کا وقت ایک چھوٹی سے بریک کا ہے اور بریک کے بعد نوائیڈا سے کرونا پر ایک بڑی خبر